اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیخ روحان آج ایک نیو ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج یہ ہم یوز کر رہے ہیں یہ ہمارے کڈز ہیں یہ تقریباً پانچ پانچ مینے کے چھے چھے مینے کے ہونے والے ہیں تو انہوں نے اب مستی شروع کی ہوئی ہے بہت زیادہ یہ ہیٹ میں آ رہے ہیں کیونکہ ورنہ بغیرہ ہم یوز کرتے ہیں اور خوشک خوراک ہے اس کی وجہ سے جانور جلدی ہیٹ میں آ جاتا ہے تو یہ اب ماشاءاللہ سارے بگز ہیں میل کردیں سارے تو آنڈو بکروں کو پھر سنبھالنا کنٹرول کرنا ذرا مشکل کام ہے تو وہ نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں آپ ان کو تو خسی کروانے کا مسئلہ یہ ہے کہ خسی کچھ لوگ عید کے اوپر خسی جانور کو پسند نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ داگی ہے انہیں ہی لیتے ہیں عید کے اوپر تو جب عید کے لیے آپ نے فیٹنگ کرنی ہو عید کے لیے تیار کرنے ہو تو پھر ذرا رزقی کام ہو جاتا ہے کچھ لوگ خسی جانور پسند کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں تو ہم جانور کو خسی نہیں کرتے ہیں اور دوسرا ایک پرابلم جو فارمر کے لیے خسی کرانے کے دوران آتا ہے خسی کرانے کے دوران اگر آپ نے دس بکرے کروائے ہیں تو دو بکرے آپ کے وہ جو ڈاکٹر آتے ہیں وہ لازمی خراب کر کے جاتے ہیں تو اس لیے اب ہم پھر چانس نہیں لیتے ہیں خسی کرانے کا تو یہ ہم انجیکشن یوز کرتے ہیں فیملیا انجیکشن یہ جو انسانوں کا انجیکشن ہے بیسیکلی یہ ہم لگاتے ہیں تمام انیمالز کو یہ اب ہم لگا رہے تھے تو میرے مائن میں آیا ہے کہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اب یہ جو اس سیج کے یہ نارمل ویسے ایک ایمل کی کوائل ہوتی ہے یہ ایک ایمل کا انجیکشن ہوتا ہے تو یہ ایک ایمل کا انجیکشن ہم جو بڑے جانور ہیں جیسے دس مہینے کا بارہ مہینے کا بکرہ ہمارا یہ جیسے وائٹ کلر کا ہے اس کو ہم نے ایک انجیکشن پورا لگایا ہوا تو یہ انجیکشن کا اثر تقریباً تین ایک مہینے دھائی مہینے تین مہینے یہ انجیکشن نکالتا ہے اس کے بعد جانور پھراستہ ایسا اپنی مستی دوبارہ سٹارٹ کر دیتا ہے تو اترین لیکن دو دھائی مہینے ہمیں سکون رہتا ہے جو فارمر ہے وہ بکرہ خسی ہو کے ایک قسم کا رہتا ہے اور سکون میں رہتا ہے بکرہ اور گروت اچھی کرتا ہے ویٹ گین کرتا ہے اور کیونکہ جب مستی نہیں کرتا نہ وہ اس طرح کی اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں جیسے کہ یہ پشاپ بغیرہ پیتے ہیں یا اور ان کے معاملات ہوتے ہیں تو اس سے یہ باز آ جاتے ہیں تو یہ جو اب چھوٹے کڈز ہیں جو پانچ پانچ مہینے کے چاچر مہینے کے جو کڈز ہیں تین مہینے سے کم سے کم بچا باہر ہو جو چار مہینے کا پانچ مہینے کا بچا ہو اس کو ہم یہ لگاتے ہیں تو یہ ہم پھر ایک انجیکشن یہ جو فامیلہ کا ایک انجیکشن ہے ایک ایمل کا یہ ہم ہاف لگاتے ہیں یہ اب اتنے کڈز کو ہم ہاف یہ ایک انجیکشن دو کڈز کو لگے گا تو یہ ہمارے پھر دھائی مہینے تین مہینے تقریباً آرام سے سکون سے نکل جاتے ہیں تو یہ ابھی ہم لگا رہے ہیں آپ کے ساتھ پریکٹیکلی دکھا ہوتے ہیں آپ کو تو پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں دعا ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی